ہلو دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہو گئے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل فینسی این ویلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو دوستو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائیں تو دوستو آج دوسرا تیسرا دن ہے میری اپنی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن دوستو آپ لوگوں کے لیے میں مست ویلوگ مطلب ویلوگ کا ٹائم پر مجھے ٹھیک ہونا ہی پڑتا ہے تو دوستو ابھی ابھی میں اپنے سیٹ اپ پہوں اور کافی زیادہ دوست یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹین کے پہ نیو انٹری ٹین کے پہ نیو انٹری تو دوستو آج ہمارے سیٹ اپ پہ ایک نہایت ہی دوستو زبردست انٹری میں لیا ہوں کیونکہ ہمارے ٹین کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو چکے ہیں کیونکہ صرف آپ دوستو کی وجہ سے ہوئے آج میں آپ کو دکھاتا چلوں دوستو ہمارا سارا سیٹ اپ ہمارا کلین کی ہے سارا صاف کی ہے کیجز دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے کیجز صاف کی ہے یہ صاف کر کے نیچے برو اوگ یہ یہاں پہ ابھی کوئی بھی نہیں ہے تو اس کو خالی رہنے دیا ہے ماشاءاللہ سے ریبٹس دوستو ایک تو ہمارا پچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا تھا زائع ہو چکا تھا تو دوستو یہ ادھر میں نے صفائی کر کے ادھر ان کو بند کی ہے دیکھیں کس طرح سوئے ہوئے ہیں چار ریبٹس اور نیچے دوستو بٹیروں کا کیج ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ صاف کر کے اس طرف کی ہے ہماری پری جو ہے یہاں پہ بار بار آ رہی تھی تو دوستو میں نے اس کو اندر ہی بند کر دیا کیونکہ اس کے انڈ صاف کر کے اس کے بھی بورا ڈالے اور اس کے دوستو انڈے ہم نے کچھ طرح اٹھائے تھے بورا وغیرہ نیا ڈال کے انڈے اس کو دوبارہ سے اسی جگہ پہ بٹھایا ہے تاکہ اس کی عادت بنی رہا ہے یہاں پہ اور پیٹرج کا بھی کیج سارا کیونکہ اٹھارا دن ہو چکے ہیں دوستو صرف تین دن رہ گئے ہیں چوزے نکلنے میں اور اس کی بھی صفائی ساری ہو چکی ہے یہ کیج بھی صاف ہوں حالانکہ یہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے کافی زیادہ بڑ ہمارے والے آپ بہری میں نے چھوڑے ہیں تاکہ یہ جلدی سے بڑے ہو جائیں چیکو چٹی تو دوستو نیچے ہی لے گیا تھا تو دوستو اب بات آئی تھم نیل میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ہمیں نے کیا لیا ہوگا تو دوستو ہم نے اپنے سیٹ اپ پہ لائے ہیں ایک تو ہی رہو ہوتے ہیں وائٹ کلر والے جو اسیل میں فل ہی رہو ہوتے ہیں ہم نے لائے ہیں دوستو مشکہ جو فل بلیک ہیں اور مطلب میں نے ٹرائو سیٹ لائے آج ایک فیمل دوستو تھوڑی سی بیمار ہے کل جب میں لائے تھا بلکل ٹھیک تھی زکام تھا لیکن آج آپ کو لکھاتا چلو یہ رہی ہماری ایک فیمل دوستو یہ دیکھیں اسی طرح کھڑی ہوئی ہے پارس نے پھلائے ہوئے ہیں اور اس کی بیٹ کا کلر بھی چینج ہو چکا ہے جو کہ ابھی بھی دوستو اس کے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں کس طرح سے مرجایا ہوا موہ ہے اور میں نے ان دن کو دوستو مجھے لگا گرمی لگی ہے تو میں نے ان کے موہ پہ پانی وغیرہ ڈالا ہے آپ دوست بھی بتائیں کہ اس کو کیا ہوا ہوئے دیکھیں اس کے پر سائیڈوں سے پھینکے ہوئے ہیں اور اس طرح سے کھڑی ہوئی ہے باقتی بھی ہلکی ہلکی ہے آرام سے کہ دیکھیں اس طرح کروں تو بس جگہ پہ یہ ہے اور ادھر ادھر بس حرکت کوئی بھی نہیں ہے ایک ایسی دوستو حالا کہ کل شام جب لائی تھی بلکل ٹھیک ہی اور باقی یہ تو دوستو رنگ کے اندر ہی ہے یہ کافی زیادہ ہمارا جو شروع ہے میں تو چھوائیں لگاتا ہے باہر رکال دوں ڈرتا کافی زیادہ ہے تو وہ دیکھ اس کو بھی اٹھا لیتا ہوں ماشاء اللہ سے دوستو یہ چوزہ بھی کافی زیادہ خوبصورت ہے اور ہماری شروع کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اس کو میں باہر چھوڑتا ہوں چلو 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 اب دوستو خود ہی چلا جائے گا باہر اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو مشکہ دوستو پیر ہے وہ اس ٹائم پر باہر مطلب ہم نے شام کا ٹائم ہے سورج مطلب ابھی بادوں میں چھپکے ہیں تو وہ سارے ہمارے جو مشکہ ہے نیو پیر ہے وہ بھی باہر رکھو رہ انہیں کیج میں گھنی لگی ہم کیج میں بند نہیں کرتے اسی سیٹ اپ پر رکھیں گی کی بھی اسیل نیچے گئے تو آپ کو پتہ ہے راجی اور سلطان بہت آج کل وہاں پہ انہوں نے مطلب کافی وہ ہوشیار ہوں اور کسی کو بھی نہیں چھڑتے تو دوستو باہر سے میں اپنے جو مشکہ ہے اس کو اٹھا کے اندر لاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں جی تو دوستو میں اپنے جو ہمارا مشکہ کا پیر ہے فل بلیک ہے دوستو ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں یہ رہا ہمارا میل کتنا خوبصورت اور ابھی اس کی ایج صرف دوستو چھے منت ایج ہے اس کی اور سائٹ پوز بھی دیکھیں آپ اس کی ٹیل دیکھیں اس کا دوستو قوم دیکھیں سب کچھ ماشاء اللہ سے کلیر ہے کیونکہ جوڑ ابھی پٹھا ہے تو دوستو اتنے سخت اس طرح کے جوڑ نہیں بنے جو کیسیلوں میں دیکھے جاتے ہیں باقی ماشاء اللہ سے آپ ٹرائو ہمارا دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور وہ ایک فیمل دوستو وہ ہے جو آگے جا رہی ہے اس کی شکل بالکل میل والی ہے جو کہ ہمارا یہ والا میل ہے آپ د دیکھیں کس طرح سستے کل شام سے اس کا کچھ مجھے رہی ہے رویہ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا یہ دیکھیں کھڑی ہوئی ہے اس کو کوئی پروائی نہیں ہے اور ماشاء اللہ سے یہ بھی بہت ہی نسلی دوستو کیونکہ جو سلم سمارٹ اس کی مطلب شو کر رہی ہے کہ آگے چل کے ان کا سائنس بھی اچھا ہوگا اور وہ دیکھیں کس طرح سے پنجرے کے باہر کھڑا ہوئے آپ کو تھوڑا سا یہ قریب سے دکھاتا ہوں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ دیکھیں اس کی دوستو کتنا خوبصورت ہے اور ابھی صرف چھے مند کے اور کافی زیادہ دوست یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی بلیک مشکہ لے آئیں بلیک مشکہ لے آئیں تو دوستو میں نے سوچا کیوں نہ اپنے سیٹ اپ پہ پہ پہلے اسیل کا اوپر باسٹر ٹرینڈ میں اسیل کا شک کیا کریں گے یہاں پہ ہم مختلف نسلوں کے مشکہ بھی آ گیا ہمارا دوسرے سندھی والا بھی آ گیا یہ دیکھیں یہ پیر مرگا بھی تھوڑا سا سس مجھے لگ رہا ہے اس کو بھی ساتھ ہی میں میڈیگیشن اس کی بھی سٹارٹ کر ہوں لیکن سب سے پہلے دوستو ہم اس کی کریں گے کیونکہ اس کی حالت بہت نازق مجھے محسوس ہو رہی ہے ابھی لیسن وغیرہ اور یہ چیزیں اس کو دیتا ہوں معمول دوستو اکیلا آپ اس وجہ سے گھوم رہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے سیڈ نیوز تھی ہماری پچھلے ویلوگ میں ڈائمنڈ ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے ایک بنی ہمیں چھوڑ کے جا چکا ہے تو دوستو لازمی کمیٹس میں مجھے بتائیں بنیز کو یہاں پہ گرمی لگ رہی ہوگی میں نے م ہے کہ گنگی ہا رہی ہے مطلب ان کا خلقر ہی czego پشاو اور ان کے انت چیزیں تینی کرا جاتے ہیں تو خور موز ، اگر اس کی حالتا ہی کے انتظار مظلم ہے فارس کے انتظار خل اس کو رہی نہیں چâlنا بہتا ہے اس کے ساتھ اپ منس کی نابل ہوں اس کو تو میرا دل کر رہا ہے دوستو کہ آپ اگر آپ کے کمنٹس تک ہے آپ کمنٹس کر کے بتائیں گے تو دونوں کو دو کیج بھی خالی ہو جائیں گے نیچے ہی ہم نیچے ہی ہم نیچے ہی ہم نیچے ہی ہمارے دوستو ہمارے دوستو اس کو بار بار دیکھ کے تھوڑا سا میں مطلب ٹین سو رہوں پرشان ہو رہا ہوں کہ یہ اللہ نہ کرے یہ کوئی بیماری یا بیماری تو نہیں لے آئی مطلب ہمارے سیٹ اپ پہ کچھ نو کچھ گڑ بڑ ہے دوستو تو اس کو ہم اٹھا کے علاق کھڑا ہوئے ہیں اس میں تھوڑا بہت خلادی ہے تھوڑا سا میں اس کو دلی سے باہر نکالتا ہوں روشنی میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ کافی زیادہ کونے میں چلا گیا اندیر ہے تو باہر لے کے جاتا ہوں بیک سائیڈ ماسٹر ٹین کے وہاں پہ آپ کو آسل شوک کرواتا ہوں تو دوستو یہ دیکھیں میں اس پیر کو اٹھا کے باہر لے ہوں کیونکہ دوسری فیمل تھوڑی سی دوستو نازک ہو رہی تھی مطلب اس کی حالی ٹھیک نہیں تھی تو میں نے سوچا ان دونوں کو کوئی اٹھا کے باہر لاتا ہوں تو ما شاء اللہ سے اس کی ایج بھی مجھے بتائی گا میں نے تو دوستو جس بندے سے لیا مطلب اس نے مجھے بولا کہ چھے مت ایج ہے اس کی اور انشاء اللہ دو تین مت میں یہ اپنی کوالٹی شو کر لے گا دیکھیں ابھی میرے پاس صرف دوستو ایک دو دن حسکے ہوئے ہیں اور وہ دوسری فیمل جو ہے وہ بیمار ہوگی ہے تو لازمی اس کے بھی کوئی میڈیسن بتائیں کہ اس کا مطلب دیکھ کے آپ کو کیا لگتا ہے اسیل کا بھی دوستو مجھے خاص نہیں سمجھاتی کہ اسیل کی کیا بیماریوں کی ہیں کیا ہوتا ہے تو دوستو آپ کو پتہ یہ جو ہمارے جو چکس ہیں مطلب اسیل کے ان کی جان مجھے اپنے جو ہے نیو لائیا ہم نے بلیک مشکل آیا اس سے بھی بڑی جان کے نظر آرہی ہے یہ دیکھیں آپ مرگے نے بھی ہلکا سا پار سائیڈوں سے پھنکے پتہ نہیں دوستو ان کو لاتے ہی کیا ہوگیا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چلتے پھر دے بلکل ٹھیک ہیں اور کس طرح سے جا رہا جا رہا ہے وہ دیکھیں وہ دیکھیں بلکل ٹ ٹھیک لگ رہے ہیں کبھی ٹھیک لگتا ہے مرگے میں سے بڑا سا فالت ہے آپ دیکھیں کس طرح سے ہلکا ہلکا دیمے دیمے قدم رکھ رہا ہے یہ مرگی بلکل ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے پہلے اندر ہی لے جاتے ہیں پہلے دوستو ابھی تک ادھر ہی کھڑی ہے اور اس کو یہ والا کیچ زیادہ پسند ہے کیونکہ مرگیاں اوپر والی جگہ زیادہ پسند کرتی ہیں بہنیس میں نیچے اس کو میں اگر یہاں پہ بند کروں گا تو پانچ منٹ کے اندر انڈا دے گی نیچے دوستو اس نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا دینے آدھے گھنٹے کے بعد یہ جا کے انڈا دے گی تو دوستو آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سیلگوں میں بند تو نہ کروں کیجز میں مجھے کافی زیادہ پرشانی ہوگی کہ یہ نہ ہو باقی تین دوستو یہ دیکھیں براما کا ایک یہ کھڑا ہوئے جو کیجز سے باہر ہوگا دو وہ پیچھے بیٹھے ہوئے اور یہ جو میل ہے ہمارا دوستو لکی اتنا شرارتیں کرتا ہے دین کو جب ہم اس کی سیٹ اپ کی صفائی کی سارے سیٹ اپ کی صفائی کی تو دوستو بہت ہی پرشان کی ہے اس کو میں نے کھلا چھڑا ہوا تھا ہماری جنگلی فیمل کو بگا 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 کے سوسکس میل بھی ادر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں باہر ہی کہیں بیٹھا ہوئے کیونکہ اس کے پاؤں کی دیکھیں وہ دیکھیں ابھی بھی وہاں پر بیٹھا ہوئے اور اس کے پاؤں پر مطلب ایسا عجیب سا نیل کا نشان ہے کہ وہ ہٹتا ہی نہیں ہے جن میں سمجھ رہا تھا کم ہو جائے گا لیکن دوستو ابھی تک اس کا پاؤں ویسے ہی سوجے ہوئے کوئی طریقہ بتائیں کیا آئل لگا کے اس کی مالش کروں کیسے کروں کہ اس کی مطلب سوجن کم ہو جائے اور دوبارہ سے وہ میل ایکٹیو ہو جائے نیچے جاتے ہی دوستو اس کو ہوا تھا اور میں پوراں اوپر لے آیا تھا تو باقی ہماری جو سنڈریلا کے دوستو انڈے ہیں یہ آج کافی زیادہ جب میں نے اٹھائے تھے تو مطلب ان میں ویٹ نظر آ رہا تھا مطلب بچے بن رہے ان کے اور نیچے والے کے دو یہ تین اور خراب لگ رہے تھے مجھے لیکن میں نے بٹھا دی یہ تیاتن کیونکہ اٹھاروہ دینے ہیں آج اٹھاروہ دینے ہیں پھر انیسوہ بیسوہ اکیسوہ دن دوستو یہ چیکس نکالے گی تو دوستو یقیناً آپ کو ہمارا یہ بلیک مشکہ جو کہ ہمارے ٹین کے سبسکرائبر پر ٹین کے کی دوستو نیو اینڈری ہے اب جلدی سے آپ دوست 11 کے کرائیں 11 کے پہ دوستو کنفارم جو آپ نے بولا ہوئے آپ کو یاد ہوگا آپ کمنٹ کس کا کرتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ دوستو میں سلکی پیر لے آؤں تو دوستو جلدی سے 11 کے کروائیں 11 کے پہ انشاءاللہ سلکی کا پیر آپ اپنے ہمارے سیٹ اپ پہ دیکھیں گے اور آپ کی مرضی پہ چلیں دوستو کیونکہ یہ فائنل جو ہے مجھے اچھا لگا تھا کمنٹ بھی آ رہے تھے کہ اسیل کریں تو دوستو یہ بلیک مشکہ مجھے تو بہت ہی پسند آیا ہے انشاءاللہ سیٹ اپ پہ اس کو بڑا کریں گے اس کو اس کے لئے الگ رنگ لائیں گے رنگ میں بند کریں گے تو دوبارہ سے یہ ہمارے پاس اسیل بلیک اسیل نکلیں گے کس طرح سے پانی پیریں کیونکہ دوستو گرمی ہے ہی بہت صرف جون اور جولائے کا منت یہاں پہ نکل جائے پھر ماشاءاللہ سے ہمارے بڑز بلکل ایکٹیب شو ہوں گے دیکھیں پریزات کا بھی مو کھول رہے ہیں اور میں نے دن کو پورا سپرین کے اوپر مارا ہے تھنڈے ہوں دیکھ لیکن گرمی دوستو کیسے برداشت کریں کی انسان کو بھی اتنی لگتی ہے یہ تو پھر ہمارا ٹینٹ لگا ہوا اور دوپ پڑتی ہے صرف شام کے ٹائم پہ کافی زیادہ مرگیاں ایکٹیو ہو جاتی ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور جن دوستو نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ہماری فیملی کا حصہ بن جائے تو نیکس ویلوگ میں آپ سے ملتا ہوں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ حافظ